بات یہ ہے کہ اس درندے کے آگے لوگوں کو بیسے مارنا جو ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے انتصار کے لئے وہ سو دو سو چار سو پانچ سو کو دس ہزار کو بھی مار دے گا وہ لیکن اس کے ساتھ جو پیچھے ہم نے کام کرنا جب تک وہ نہ ہو تو اس کا لیکن الو سی قراز کرنا ہے ایک جو ہے وہ اپنا یہ نہیں ہے کہ اپنے موت کے موں میں جانا لیکن اس کو سرگل کو آپ نے کامیاب کرنا ہے اس کو آپ نے منتی کے انجام تک بچانا ہے تو اس کے لئے جب تک آپ یہ ساری باتیں تیر نہیں کریں گے تب تک میرا خیال ہے کہ علاقت کے سوا کچھ نہیں ہوگا میں اپنے لوگوں کو اس طرح ہم بہت لاشے اٹھا چکے اب ہم چاہتے ہیں ہندوستانی خود اپنے لوگوں کی لاشے اٹھائے ہم کشویری تنگاہ کے لاشے اٹھا ہوتا ہے ایک سیکنڈ لیٹ می آس سوال کا جواب نہیں ملا ایک سیکنڈ سب سوال کا جواب نہیں ملا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر کیا کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کوئی سٹریٹیجی بنا رہے ہیں بہائنڈ ڈسینز کیونکہ ابھی آپ نے تقریر میں فرمایا کہ آپ چلیں سب اور میں آپ کے ساتھ چلوں گا اب وہ کہہ رہے ہیں جی میں چلنے کو تیار ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی پہلے ذرا کوئی ہم لائے عمل بنائیں تو تھوڑا کلیریٹی دیں لوگوں کو کہ آپ ایکزیٹلی کہہ کیا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد آگے پڑھیں گے یا کیا دے مصفی کلائرٹی یہ میں آپ سے حض کروں میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی کچھ باتیں اس سٹریجی کی آپ آڈینس پہ اس طرح کھل کرنی کر سکتے سے اور بہت ساری ایشیوز پیدا ہوتے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کچھ نہیں کر رہا میں آپ کے بات سے ریٹورز آپ اتفاہ کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے جس جیسے جگہ ہم نے بات کر رہی ہماری وہ بات یہ جاری ہے کہ اس کو کس جگہ پر منطقی جانب لے جانا ہے تاکہ پھر وہ منطقی جانب ون سال فرال ہوگا فائنل ہوگا کھڑا ہونا بھی نہیں سیکھتا تو اس کے ہاتھ میں اسلہ ہوتا ہے انہوں نے دو بڑی قوتوں کو شکست دی ہے لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ پتھروں سے اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو میں گوشنا چاہتی ہوں آپ سے کہ وہ کون سی قوتیں ہیں جنہوں نے کشمیریوں کے ہاتھ میں پتھر دیا اور افغانیوں کے ہاتھ میں اسلہ دیا کیا وہ ان پتھروں سے اپنی آزادی کی جنگ جیت جائیں گے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے کشمیری نوجوانوں کو ٹرین کریں تاکہ وہ جا کے انڈیا کی فورس سے بہتر مقابلہ کر سکے دیکھیں ایسا ہے کہ آپ کو افغانستان کے ایشو کو کشمیری سب کمپیر نہ کریں امریکہ پیچھے تھا جانب پیچھے تھا اربو کا پیسہ تھا ساری دنیا ان کے پیچھے تھی جس کے فور لڑ رہے تھے اور پاکستان نے اپنی ایک منٹ سے اپنی ٹریٹری جو ہے ان کے لیے خالی ان کے رکھی ہوئی تھی ان کے لیے چونکہ ساری دنیا ساتھ ہی نا اس وقت تو ایسا جیس کشمیری کا نہیں وہاں امریکہ خود اپنا روز براہ راست نہیں ملتا ہے یہاں آپ کا دشمن آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے جو آپ کے ساتھ مارڈر شیئر کرتا ہے اس میں کچھ اور مسائل بھی ہیں تو یہ کشمیر کے ساتھ افغانستان کے ساتھ ہوا ہے جتنا افغانستان پاکستان کا دسویں ساتھ ہی ہوتا تو کشمیر ہو جاتا ہے لیکن بلکل الگ سیچویشن ہے بلکل ڈیفرنٹ سین ہے جو کچھ انہوں نے افغانستان کے لیے گیا کہ اگر اتنا کوئی کشمیر کے لیے کرے تو آپ کا یہ ہو گیا ہوتا ہے بڑی میربان ہی آپ سب کی آنے کے کلیر پاکستان کی کشمیر پاکستان کی کشمیر پاکستان کی کی ریویشن دو ایریا ہے جو فارف لائن پور موجود ہے لیلم جیلم ہائیڈر پروجیکٹ جو وہاں پر انسٹال کیا گیا ہے لیلم پروجیکٹ کی تروپ وہاں سے پاری کا جو دریا کا رخ مورا جارہے سکسی ایٹ کلومیٹر لمبا تنل ڈالا جارہے پہاڑوں کے نیچے دو شہر پہلے سے فارف لائن پور موجود ہے کیا وہ شہر تباہ نہیں ہوگا چھے لاکھ کی آبادی کا وہ شہر ہے چھے لاکھ کی آبادی کا شہر اور آپ چھے لاکھ لوگی زندگیاں آپ لوگوں نے خطرے میں ڈالی ہوئی ہیں آپ کی باتوں سے مجھے لگا ہے سر کے وزیراعظم ہونے کے باوجود آپ کے پاس اتنے ہی اختیارات ہیں جتنے میرے پاس ہیں اگر آپ کے پاس واقعی میں اختیارات ہیں تو آپ مرندر موڈی سے کس طرح بہتر ہیں کیونکہ آپ بھی چھے لاکھ انسانوں کی زندگیوں سے کھیلے ہیں آپ سنوے سنوے